آج میں ماجی کے لذیر ذائقے میں آپ کے لئے گاجر کا خلواہ بنا رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ میں نے یہ گاجریں لے لی ہیں ایک کلو گاجریں ہیں انہیں میں نے قدو قسمیں قس لیا ہے اور میں نے مشین سے نہیں نکالا انہیں اور میں نے انہیں قدو قسمیں قسا ہے اب میں اس کے اندر یہ دودھ ڈال رہی ہوں یہ آپ دیکھیں کہ میں اس کے اندر دودھ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کہ میں اس کے اندر دودھ ڈال رہی ہوں یہ میں ایک کلو دودھ ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اور یہ جب تک اب اسے میں نے ہلکی آنچ پہ چولے کے اوپر یہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہلکی آنچ میں یہ ہوگا پھر میں آپ کو اسے سب کچھ بنا کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ گلے گا میں اس کو بند کر رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی زیر کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنے گا جب یہ گل جائیں گی اس کے بعد بتاؤں گی اچھا یہ اب میں نے گازیں ڈالی ہی تھی اب یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے یہ دیکھیں یہ گل گئی ہے یہ رہی ٹھیک ہے دودھ کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اس کو یہ ایک کلو گازریں تھیں تو اس کے اندر آدھا کلو دو تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ڈال کے اس کے اندر یہ دیکھیں ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چینی ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ تقریباً دو بڑے چمچ جو ہیں یہ دیکھیں یہ دو بڑے چمچ میں چینی ڈال کے یہ میں نے چینی ڈال دی ہے اس کوب میں کس ہوں گی آج تیز کریئے میں نے اور یہ دیکھیں یہ میں اسے کس رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سردیوں میں بہت مفید ہے ہلوہ ہر گھر میں تقریباً بنایا جاتا ہے ہر سال اور سب بچے بوڑے جوان ہر شخص اس کو شوف سے کھاتا ہے اور ہر گھر میں بنایا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بنا کے بچوں کو کھلانا چاہیے اور بڑوں کو بھی کھانا چاہیے یہ دیکھیں گے میں نے ڈال دیا ہے چینی نے پانی چھوڑ دیا ہے چینی نے پانی چھوڑ دیا ہے کیا کہ اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گھر میں نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ میں گھیں میں اڈ کر رہی ہوں اور یہ اب بھونے گا اسے بھون کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اب یہ دیکھیں کہ ہمارا نائے نیچے لگا ہے نہ جلا ہے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ڈالنا ہے ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو ڈال کے اور ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں اب میں اسے بھون رہی ہوں یہ بھون رہا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں پانچ منٹ بھونے گا تو یہ ہو جائے گا یہ یہ اس کے اندر گارنش کے لیے کھوپرا اور بادام کھویا یہ دیکھیں کہ میں نے کھویا لیا ہے یہ کھویا ہے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ کیسا بنے گا یہ بہت ذائقہ دار ہوتا ہے بہت اچھا لنکہ ہے بس یہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا چینی ڈالنے سے پانی چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں میرا یہ ہلوہ نہ جلا ہے نہ لگا ہے اگر یہ لگ جائے گا تو پورا ہلوہ خراب ہو جائے گا اس میں بہت دو آج جائے گا یہ ہلکی آج پہ ڈالنا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ بس ہونے ہی والا ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے اس کے اندر گھی بھی اڑ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں مکھن یا اسلی گھی جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں مکھن میں ڈال سکتے ہیں اسلی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت سے میگے ڈال سکتے ہیں خروٹ ہے اب جیسے اس کے اندر یہ خوپرا ہے یہ خوپرا میں یہ بادام ہے یہ میں نے لے لیا ہے یہ بادام ہے یہ میں نے اس میں لے لیا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ خوپرا ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی آپ چاہیں تو شابط بھی ڈال لیں اور پیسا ہوا جو ہے وہ بھی ڈالا جاتا ہے بس یہ دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے تھوڑوں سا رہیا ہے یہ بھی ابھی خوشک ہو جائے گا تو میں اس کو ٹریوے نکالوں گے یہ ماں جی کے لگے دیکھیں میں یہ آپ سب کے لیے یہ ہلوا لے کر آئے ہوں اور مجھے بریانی کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ بریانی بنائیں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گا میں بہت جلد بریانی کی ریسٹی جو ہے وہ اسے اوپا ڈالیں گی اور آپ لوگ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے اچھی چیزیں آپ کو بہت سستے میں بہت اچھی چیزیں بنانا بتائیں گی بہت نینگی نہیں ہے بہت یہ دیکھیں یہ پانی خشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہلوا ہمارا یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو نکالتے ہیں گھی چھوڑ دیا ہے یہ گھی ہے یہ آ رہا ہے یہ گھی بہت یہ آ رہا ہے اب میں اسے آج کو ہلکا کروں گی یہ دیکھیں یہاں چھلکی کر لی ہے میں نے اور میں اس کو اس میں نکال دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ڈال رہی ہوں یہ آپ دیکھیں گا یہ کتنا اچھا بنتا ہے کتنا سستا اور گھر کے اندر کتنی سپائی کے ساتھ بنتا ہے یہ دیکھیں ہر آدمی اس کو ٹرائی کریں پھر مجھے کمنٹس کریں بتائیں کہ بھئی یہ کیسا بنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں اس کو ضرور بنائیے گا سب کو کھلائیے گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے اس کے اندر یہ بادام ڈال لی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر بادام ڈال لی ہوں ٹھیک ہے اب میں بادام میں نے ڈال لیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ کھوپرہ ڈالوں گی یہ دیکھیں اب آپ خود دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس میں کھویا ڈ کروں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کھویا ہے یہ اوپر سے ڈال لی ہوں یہ آپ لوگ بھی ایسے ڈال لیے گا اور بچوں کو اپنے اپنے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کو جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں یہ سب آپ ڈال لیے اور دیکھیں آپ لوگوں کو ضرور یہ پسند آئے گا وہ کوئی سب چیزیں گھر کی ہیں سب چیزیں گھر میں ہیں سب ڈالی ہیں یہ میں نے دودھ کا بنایا تھا اب آپ ماں جی کے لذیذ کھانے میں گاجر کا خلوہ ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ ماں جی کا آپ کو کیسا لگا گاجر کا خلوہ اور آپ ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ